مناسب آبی زخائر نہ ہونے سے ربی سیزن میں 18 فیصے تک پانی کے شارٹ فال کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے عرصہ نے ایڈوائزری کمیٹی کا اجلاس یکم اکتوبر کو طلب کر لیا ہے اجلاس میں ربی سیزن میں پانی کی دستیابی اور تقسیم کا جائزہ لیا جائے گا تربیلہ ڈیم سے پانی کے کم اخراج میں مسائل کا جائزہ بھی لیا جائے گا اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں زیشان یوسف زئی زیشان کی اپ ڈیٹس ہیں اجلاس طلب کیا گیا جس میں تمام تر جو پہلو ہے اس کا جائزہ لیا جائے گا اجلاس میں ربی سیزن میں پانی کی دستیابی اور تقسیم کا بھی جائزہ لیا جائے گا اس کے ساتھ اب تربیلہ ڈیم سے جو پانی کے اخراج کے کم اخراج ہو رہا ہے اس کے مسائل کو بھی جو ہے اس اجلاس میں ذرہور لیا جائے گا چیئرمین عرصہ نے وابدہ حکام کو بھی طلب کر لیا ہے وابدہ نے تعمیری کاموں کے بعد تربیلہ ڈیم کی سرنگوں کو بند رکھا ہے ٹرنلز کے اگر بات کرے تو ٹرنل ایک دو تین اور چار بند ہونے سے پانی کے اخراج کے مسائل بڑھ رہے ہیں اس تمام تر صورتحال پر جو ہے اجلاس میں باتشیت ہوگی تربیلہ کے مسائل سے سندھ میں پانی کا بہران سر کرا کر سکتا ہے سر اٹھا سکتا ہے اس کی وجہ سے جو ہے وہ اگر دیکھا جائے تو جب قائمہ کمیٹی براہ آبی کا خائر ہوتی ہے یا آبی مسائل کی قائمہ کمیٹیاں ہوتی ہے تو اس میں بھی ان کا ہمیشہ سے یہی مسئلہ رہتا ہے تو ان تمام تر پہلو کا جائزہ لینے کے لئے اجلاس کو ترب کیا گیا اجلاس میں چار صبح کے سیکٹر یا پاشی محکمہ موسمیات کے بھی جو کام میں وہ شریک ہوں گے یا کم اکتوبر کو یہ اجلاس ہوگا اس کے بعد پتہ لگے گا کہ اس کو کیسے ٹیکن کیا جاتا ہے اور کیسے پانی کا تقسیم کیا جاتا ہے ٹیک ہے زیشان بہت شکریہ آپ کا